جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بہت سارے لوگوں کو یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اور چین کے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن امپورٹنٹ بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہاں سے پاکستان کی جو ٹریڈ اور ٹراول ہے وہ سسپنڈ ہو چکی ہے چین کے حوالے سے اور دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت بہت سارے ایسی ہارٹ سپارٹس ہیں جہاں سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس میں گلگت بلتستان ایک ہے کشمیر دو ہے بلوچستان تین ہے یہ تینوں پیریفرل ایریاز ہیں پیریفری ہے مظلور دی آر نوٹ سینٹر دی آر نوٹ لہور کراچی اسلامباد پشاور وہ اس طرح نہیں ہے ایون کوئٹا ٹھیک ہے سو اٹمیند کہ جو پیریفریز ہیں دی آر ڈسکونیٹیز جو سینٹر میں ہے اور جو سینٹر ہے یعنی کہ اسلامباد جو ہے وہ ڈسکونیٹڈ ہے کہ وہاں پہ کیا اور ہے اور یہ بڑے پیوانے پہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انہوں نے جو کرکرم ہائیوے ہے اس کو بلوک کر دیا ہوگا ہے اور جو چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کا روٹ تھا سی پیک روٹ وہ بھی بلوک کر دیا ہوگا ہے ٹریڈ اینڈ ٹراول دونوں سسپینڈ آپ کو بتا کہ پاکستان سے بسیں چین جاتی ہیں یعنی کہ آپ لاہور سے اسلامباد سے چلیں تو آپ کو پاکستانی جو بسیں ہیں وہ لے کے جاتی ہیں چین اور آپ کو باہر روڈ لے کے جاتا ہے سو آپ کو جہاز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹرین پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بسی جیسے کال ٹھیک ہے جی اور میری اطلاعات کے مطابق ایک بڑی تعداد میں فورن پیسینجرز ٹورسٹ جن کا تعلق سپین فرانس سے ہے چائنہ سے ہے انگلینڈ سے ہے وہ اس وقت جسے وہ کہتے ہیں جو چائنہ جا رہے تھے پاکستان وہ بھی وہاں پہ سست بورڈر پہ روکے گئے ہیں اور یہ جو جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ سست ڈرائی پورٹ جو ہے اس کے باہر ہو رہا ہے اور پاکستان اور چین ذاری بات ہے یہ تیرہ دن ہو گئے اس پروٹیسٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک حکومت پاکستان کو بات کرنی پڑے گی اور یہ آپ سمجھیں کہ جب آپ کو دیکھیں چین جو نا چین that's an important partner of پاکستان there are people in our system those who want to get more integrated with the چین particularly the people who are in government جو government apparatus میں لوگ ہوتے ہیں وہ چین کے ساتھ زیادہ قریب آنا چاہتے ہیں لیکن جو عوام ہے وہ چین سے دور جانا چاہتی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ ہر بندہ جو ہے وہ چین کے قریب ہونا چاہتا ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن in this case people don't want to do this لوگ نہیں کام کرنا چاہتے بھائی ان کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کہ یہ کیا جو ہے وہ situation آئندہ آنے والے دنوں میں ہو رہی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر foreign tourists وہاں پہ آکے پھس گئے ہیں اور وہ کئی نکل نہیں سکتے اور وہ چین جانا چاہتے ہیں تو کیا تاثر دیا جا رہا ہے اب ہو یہ رائے کہ جو گلکل بلتستان کی جو chief court ہے وہاں پہ جو عدالت ہے اس نے declare کیا ہے کہ جو collection of income tax sales tax and additional sales tax ہے ان items سے جو کہ چین سے آ رہی ہیں پاکستان کی طرف یہ unlawful ہے so it means کہ جو جی بی کی جو court ہے گلکل بلتستان کی جو court ہے اس نے اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو جو contempt notice بھی جاری کی اب گلکل بلتستان کی جو local assembly ہے اس نے بھی یہ کام کی اب ہوتا کیا ہے کہ mainstream media جو ہے وہ اس کو نہیں دکھا رہا ہے جب mainstream media اس کو نہیں دکھائے گا تو پھر کیا ہوگا جب mainstream media اس کو نہیں دکھائے گا تو that means کہ آپ basically وہ جو public sentiment ہے اس کو سامنے نہیں لے کے آگے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کو تھوڑے دن پہلے میں لے جاؤں میں نے اس کے اوپر آپ کے ساتھ discussion کی تھی اور وہ discussion کیا تھی وہ discussion یہ تھی کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے اندر جو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم کس طرح اپنے مسئلے کو internationalize کریں because ان کے بہت سارے لوگ insurgency میں جو ہے وہ ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے گوادر پہ آکے protest کرنا شروع کر دیا جب گوادر پہ آکے protest کرنا شروع کر دیا حکومت جو ہے وہ پریشان ہو گئی جب حکومت پریشان ہوئی اب کیا کریں اس ساری situation میں آکے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو internationalize کرنے میں کامیاب ہو گئے اس حلسلے میں کامیاب ہو گئے کہ دیکھیں گوادر is not a place جہاں پہ chinese کاروبار کر سکتے ہیں گوادر اب ایسی جگہ ہے جہاں پہ protest ہو رہے ہیں اور چینیوں کو بھی message دیا اور international community کو بھی message دیا because گوادر is known around the world as a as a as a as a ایسی جگہ ہے جہاں پہ چین نے ارگوں ڈالر کی investment کی ہوئی ہے that is a port city and deep port city صرف port city نہیں ہے deep port city ہے مطلب وہاں پہ آکے جو سمندھ جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں جہاز اور وہاں سے سمان جو ہے وہ اتر جاتا ہے لیکن ہم اب تک کامیاب نہیں ہو سکے گوادر کو چلانے میں بہت سارے دوستوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بہت سارے ایسے بھی ہمارے بردرلی اسلامی ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ گوادر port کامیاب ہو اگر گوادر port کامیاب ہوگی تو آپ کی باقی جو ports ہیں خطے کے اندر وہ ignore ہوں گی تو گوادر کو اور بلوچستان کو اسی طرح انسرجنسی میں مصروف رکھا جائے انہی چیزوں میں مصروف رکھا جائے جن میں وہ اس وقت ہیں پسے ہوئے ہیں سو ایک طرف تھوڑے عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی اسلامی جواد کے لوگ باہر نکل آئے پھر ہم نے دیکھا جو بلوچ یہ جک جہتی کانسل ہے اس کے لوگ باہر نکلنا چلروع ہو گئے انہوں نے اسلامباد میں بھی درنے کیے کشمیر والوں نے بھی درنے کیے اور گلگت والے بھی درنے کر رہے ہیں سو پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان کی جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہو رہی ہیں یہی میں چیز کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ پاکستان کی اندر بھی بنگلہ دیش والے حالات بننے شروع ہو جائیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب حکومتیں جب پاور میں آتے ہیں تو ان کو ڈیالوگ کرنا ہوتا ہے ان کو رسورسز کو ایکیوٹیبل ڈسٹیبیشن کرنی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک پاکستان کا شہر زیادہ ترقی کریں یا دو شہر زیادہ ترقی کریں چار شہر زیادہ ترقی کریں اور باقی پاکستان جو ہے وہ ترقی نہ کریں آپ دیکھیں میں کل بھی وارس آف امریکہ کوئی انٹریو دے رہا تھا and I was telling them the leadership particularly in the region India, پاکستان, بنگلہ دیش کی اندر and particularly پاکستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں ان کو اس چیز کو سمجھ نہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ستر سال سے بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ جنگ لوگوں کی کیا ڈیمارڈ ہیں پہلی بات ان کو نہیں پتا کہ ینگ لوگوں کو آپ صرف نیشنلیزم اور مذہبی جو ریلیجس نیشنلیزم بیچ کے آپ گزارہ نہیں کر سکتے آپ مذہبی سینٹیمنٹس and قومی سینٹیمنٹس نیشنل سینٹیمنٹس بیچ کے گزارہ نہیں کر سکتے because آپ کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل فونز ہیں یہ جو موبائل فونز ہیں موبائل فونز آپ بیسیکلی آپ کی ایکسس ہے ٹو دو ورڈ وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سپین میں کیا ہو رہا ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں لنڈن میں کیا ہو رہا ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پاپنیو گینی میں کیا ہو رہا ہے وہ بیٹھ کے دے رہے ہیں کینبرہ میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ٹرونٹو میں کیا ہو رہا ہے سیری میں کیا ہو رہا ہے دنیا کو دنیا کو وہ اپنے موبائل ان کے پاس اور وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے سو انہوں نے دکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر لوگ باہر نکل رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں حکومت کو مجبور کر دیا ہے یہ ایکنومک چیلنجز ہیں اور ان ایکنومک چیلنجز کو اگر حکومتوں نے ایڈریس نہ کیا لوگوں کو ایک فیوریبل ٹریڈ کرنے کا موقع نہ دیا تو مسئلہ ہوگا سو گلگت بلدستان والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ٹیکسز لگ رہے ہیں وہ ٹیکسز ختم کیے جائیں جو چائنہ کی حکومت جو چائنہ سے چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ جو مرکزی حکومت جو پیسے اگھٹے کر رہی ہے وہ نہ کرے ٹھیک ہے جی اب یہ چیز جو ہے وہ حکومت پاکستان زاری بات ہے آہ نہیں دیکھ رہی اب ہوتا کیا ہے پریشر گروپ اٹھیں گے بہت سارے ایکنومک گروپس ہوں کے وہ ایک پروٹیسٹ کریں گے لمبا پروٹیسٹ کریں گے اس لمبے پروٹیسٹ کے بعد وہ آہ حکومت کو ہوسٹیج بنائیں گے حکومت پریشان ہوگی اگر حکومت ان کی بات مان لیتی ہے تو کل کو ایک اور گروپ بھی اٹھ جائے گا یہی ہوا ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہوا کشمیر کے اندر لوگوں نے پروٹیسٹ کی ہے پروٹیسٹ بڑے لمبے ہو گئے اتنے لمبے ہو گئے کہ حکومت کے لیے لائن آرڈر کا مسئلہ بن گیا حکومت نے فوری ان کی ڈیمانڈز مانی اور جو اب یہ چیز گلگت والوں نے بھی دیکھی ہے اور انہوں نے کہا یہ کہ ہمیں ہمیں سستی جو یہ جو ٹیکسز ہیں جو چین سے آتے ہیں وہ اگزیمٹ کیے جائیں اور وہ کیونکہ وہاں پہ جو جی بی کی کوٹ ہے اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے لیے ہمیں ہمیں کیا دے رہے ہیں گلگت بلدستان اور یہ بات بھی صحیح ہے سارے پاکستان کے لیٹر جاتے ہیں گلگت بڑے بڑے وعدے کر کے آتے ہیں اور ادھر ڈیولپنٹ کنسٹرکشن وہی ہوتی ہے لارجلی چینیز کر جاتے ہیں یا پاکستان اور چائنا کورڈور کے حوالے سے جو ڈیولپنٹس ہونے اس کے علاوہ تو کچھ وہاں پہ ڈیولپنٹ نہیں ہے سارے کے سارے تو گلگت بلدستان کے لوگ اسلام بات میں آکے نوکنیاں کرتے ہیں اور پڑھنے آتے ہیں وہاں پہ تو ایسا انفرسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے وہاں پہ تو ایسا انفرسٹرکچر ہی موجود ہے تو لوگ کیا کریں لوگوں کو چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ ذہری بات ہے حکومت پر پریشرائز کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ترقی چاہیے سو کشمیر میں پروٹیسٹ کیے حکومت پیچھے ہٹ گئی کشمیریوں کی بات مان لیں گلگت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج تیرما دن ہے اور اگر یہ چیز ایسی رہی تو پروٹیسٹ بڑھ بھی سکتے ہیں جی بھی گلگت ادھر بلدستان کے اندر پروٹیسٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں وہاں پہ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے پہلے تو ان کو اب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ سارے کے سارے اپنی جو پاکستان کے پروٹیسٹ ہیں چائنہ کے اردگرد ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ سمجھنے کی زورت ہے کہ کیونکہ چائنیز فائنینچل انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر چائنیز بہت ساری چیزوں پر انویسٹ کر رہے ہیں چائنیز اپنا ایک وہ جن کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ایک سیچویشن میں ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں سو پروٹیسٹ کرو تاکہ چائنیز انٹرسٹ کو ہرٹ کرو سو اس وقت امریکی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے امریکہ سائلنٹ ہو کے بیٹھا ہوئے سائیڈ میں خاموش ان کو یہ ہے کہ ہمیں چیزوں سے کیا ٹھیک ہے جی یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے میں میں ان کو دیکھ رہا ہوں میں ان کو سمجھ رہا ہوں پاکستان کو لانگ ٹرم ایک ڈیالوگ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی اگر ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیالوگ نہ کیا ہم نے اپنے لوگوں کو ساتھ انگیج نہ کیا ہم نے اپنے لوگوں کو نہ پوچھا ان کے ساتھ جو ہے وہ آہ نانت کیا تو یاد رکھیے گا آہ تنگز آہ ناٹ گئنگ ٹو بی ویری سیف اینڈ سیکیور چیزیں جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گی جس طرح آہ کہی جا رہی ہیں یہ مجھے آہ میں تھوڑا سا اس حوالے سے پریشان ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک گرینڈ نیشنل ڈیالوگ ہونے کی ضرورت ہے اب دیکھیں نا وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں لنڈن سے سپین سے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ کے چائنہ جانے ہیں تو ہم نے تو بتایا تھا کہ آپ کی ایسی ایکس ہے روڈ کے ذریعے جا سکتے ہیں اب ان کو اگر گلگت بلدستان کی ائرپورٹس پہ بیٹھ کے یا ہوتیلز میں بیٹھ کے ٹکٹس وہ دینی پڑیں آہ کرائے بھرنے پڑیں یا واپس ٹکٹ کرا گے کہیں اور جانا پڑے ان کا کیا ایمیج پاکستان کے بارے میں بنے گا ان کا یہی ایمیج بنے گا کہ بھائی یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے ملک کو کنٹرول کر سکیں سو اس وقت تمام جو جن جن لوگوں کے جن جن لوگوں کے وہ بلدستان ہو کشمیر ہو بلوچستان ہو جن جن لوگوں کے حکومت پاکستان کے ساتھ مسئلے ہیں وہ پروٹس کر رہے ہیں تاکہ چائنیز انٹرسٹ کو نقصان پچھاؤ چائنہ کے انٹرسٹ کو نقصان پچھاؤ گا تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو آپ کی بات جلدی سنے جائے گی یہ ہے طریقہ so it means کہ یہ یہ جو development ہے یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے اگر پاکستان اپنے پارٹنرز کے ساتھ انگیج نہیں کرتا اور ان کو لانگ کم نہیں سمجھاتا کہ کیا چیزیں ہونے والی ہیں and then اب ہو کیا رہا ہے اب کشمیر اور گلگت بلتستان کی تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ریپریزنٹیشن ہی کوئی نہیں ہے جب آپ کی ریپریزنٹیشن ہی کوئی نہیں ہے تو آپ اپنی بات سنائیں گے کیسے so ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ جو کمزور جو اور جو پیریفری میں رہنے والے لوگ ہیں جو سائیڈ لائنڈ ہیں جو مینسٹیم نہیں ہیں ان کی بھی بات سنی جائے اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو then protest ہوں گے پھر وہ چینا کو بھی نقصان پچھائیں گے پھر وہ اور جگہوں پہ بھی نقصان پچھائیں گے so یہ پاکستان اور then ابھی کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں سلسلے can we afford this no 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 پاکستان بالکل افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کی اندر تو already اس وقت ایک political struggle چل رہی ہے جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ تو آئے روز پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ جناب وہ کبھی امریکہ جاتے ہیں کبھی برطانیہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کہہ رہی ہے ہماری مدد کریں اچھا ادھر جا کے یہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے بھائی جاؤ چین کے پاس آپ نے اربوں اور ڈالر کے ان سے کرزے لی ہیں اور چین کو کوئی پانچ سال کے لیے جو لونز ہیں وہ فریز کر دیں پانچ سال آپ کو کوئی سوز نہیں دینا اور پانچ سال آپ کو پیسہ بھی نہیں دینا اب شباز شریف شاہب ہمارے وزیراعظم لیٹر لکھتے ہیں چین کو اب چین کہتا ہے یہ کون کیسا ہمارا پارٹنر ہے سو اس میں آکے میں کہتا ہوں اس میں سلوشن ہے سلوشن یہ ہے کہ حکومتوں کو اپنی سپینڈنگ کم کرنی پڑے گی یہ جو لیوش لائف سٹائل ہیں یہ جو ایاشیاں یہ جو پروٹوکول یہ ایسے رہتے ہیں جیسے پتا نہیں یہ پتا نہیں نیو یورک کے میر ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جیسے ہم یورپ کی کوئی سٹیٹ ہیں وہ بھائی ہم پاکستان ہیں پاکستانیوں کے حالات اچھے نہیں ہیں سو اپنے خرچے کام کریں ہیں and the leadership at the top they need to lead by example آپ کو example سے lead کرنا ہے آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہو کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے جی ہم کر دیں گے کرزے لے رہے ہیں اب مزہ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جتنے کرزے لیتی ہے ہمیں کونسا پتہ لیتا ہے کتنے کرزے لے رہے ہیں وہ تو کوئی صحافی انگریزی خبار میں خبر لگ دیتا ہے وہ اردو میں translate ہوتی ہے اردو میں translate ہوتی ہے وہ social میڈیا پہ جاتی ہے وہ ٹک ٹاک اور facebook reels پہ جاتی ہے تو عوام کو پتہ چلتا ہے عوام کونسا اخبار پڑھتے ہیں پاکستان کونسا پڑھنے کا trend ہے اور ٹی وی جو ہیں وہ زاری بات ہے اس طرح نئی خبریں دیتے کیونکہ ٹی وی تو لیتے ہیں پیسے حکومتوں سے advertisement دیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ طرح تھنڈے رہتے ہیں حکومتوں کے ساتھ سو یہاں پہ آکے جو چیز سمجھنے والی ہے کہ بھائی آپ جو کرزے لیتے ہیں عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے آپ نے کرزے کیسے واپس کرنے ہیں عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے آپ لوگ یاشیاں کر رہے ہیں پروٹوکول لے رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں عوام کو اسی سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ public taxpayers بنی ہیں آج حکومت پاکستان کے دفتر کے اندر ایک جو چائے کا کپ پیا جاتا ہے بسکٹ کھایا جاتا ہے وہ بھی کرزے کا ہے کرزے سے ہم دودھ چائے پیتے ہیں کرزے سے ہم گھومتے پیتے ہیں تو جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ دو سو پچاس ملین لوگ کرزے کی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا حکومتوں کو ایسے رہنا چاہیے جیسے وہ رہ رہی ہیں کیا ہم چھوٹی کاری پر سفر نہیں کر سکتے میں نے خود دیکھا انڈیا کے اندر وہ جو میڈم نرملا ہے جو ان کی فینینس منسٹر ہے میں نے ان کو چھوٹی سی وائٹ کار کے اندر دیکھا جو وہ اپنے دفتر سے نکلی اور آئی تنگ جا رہی تھی راشتر بڑی بابن جا رہی تھی میں نے خود ان کو چھوٹی سی کار ہمارا جو منسٹر ہے وہ وی ایڈ دس کروڑ روپے کی گاڑی میں گھومتا ہے دس کروڑ روپے کی گاڑی میں دس کروڑ روپے کی امپورٹڈ کار جو کہ جو کہ جبین سے آئی ہوئی ہے وی ایٹ میں گھومتا وہ اور اس کے اردگرد بھی دو تین وی ایٹ ہوتی ہیں پولیس کے ڈالے پھلو پھلو اٹو بچو اور ہی ہوتی ہے تو لوگ کیوں نہ کہیں لوگ کیسے نہ کہیں لوگ کیا نہ کہیں آپ کو کوسٹن جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جسے کہیں گے نا شرمندگی والی بات ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے اور ہمارے مسئلے کیا ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے مسئلے صرف اور صرف یہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھئیہ ہمارا مسئلہ یہ ہے بھئیہ کہ ہم یہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا یہ جو لیوش لائف سٹائل یہ جو زندگیاں یہ جو مزے یہ جو سب کچھ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم مزے بھی کریں گے اور ادھر وہ جو ہے چین کے ساتھ آپ کی ہر چیز بان دو گے یہ نہ ہوگی پاکستان بھی ایک نیا پنگلہ دیش بن جائے آپ نے دیکھا پنگلہ دیش میں کیا حالات ہوئے ہیں لوگ سڑکوں پہ آگئے لوگوں نے آکے مارک اٹھائی کی لوگ تنگ آگئے ہیں لوگ اگر آپ اب دیکھیں نا عوام جنرل پبلک نراز ہوتی آج کے لوگوں کا جو پیریفری میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ بزنس ہے ایکانومی ہے ٹریڈ ہے آپ ان کو کیا ایکنومک انسینٹف دے رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ طاقتوار ہیں پاورفل ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے جن کے پاس ایکسیس ہے ریسورسز ہیں جو جو امیر ہیں کیا انہی کو انسینٹف دینے ہیں اس ملک کے اندر آپ نے غریب لوگوں کو انسینٹف نہیں دینے ہیں تو پھر چیزیں تھوڑی چلیں گی لوگ پھر باہر نکلیں گے سڑکوں میں آئیں گے پروٹیسٹ ہوں گے مارا ماری ہوگی حالات خراب ہوں گے اور آپ اور میں ہم کہیں گے دیکھیں ملک کے اندر افرط افری پہل گئی ہے سو ہمیں اس کو پریامٹ کرنا ہوگا ان چیلنجز کو اگر ہم ان چیلنجز کو پریامٹ نہیں کرتے نہیں دیکھتے تو پھر آپ کی حالت سری لنکا بنگلہ دیش افغانستان ہے دیکھیں اس وقت جو بات کی جاری ہے وہ یہی کی جاری ہے کہ آر وی بکمینگ سری لنکا بنگلہ دیش افغانستان کیا ہم یہ بننے جا رہے ہیں کیا ہم یہ بننے جا رہے ہیں کیا ہم یہ ہیں انفورچنیٹلی وی ہافٹو بی ویجلینڈ ہمیں بڑا کیرفل ہونے کی ضرورت ہے ویجلینڈ ہونے کی ضرورت ہے اور حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نا ہم نے ان حالات کو سمجھا نا ریڈ کیا پروپلی تو we will not be in a position کہ ہم کوئی ایسا راستہ احتیار کر سکیں جس میں جو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی منزل بن سکتے ہیں یہ جو ٹریل ٹریل ٹرابل ٹریڈ بند ہے سسپینڈ ہے چین کے ساتھ یہ ایک میسج ہے بی کیرفل وقت جو ہے وہ بدلتے ہیں وقت پتا نہیں چلتا ہمیں ان لوگوں کی آوازیں سننی چاہیے جو پیری فری میں ہے لاہور کراچی اسلام آباد والے پشاور والے تو اپنی آوازیں سنوا لیتے ہیں کیونکہ ان کی ایکسیس ہے لیکن جو کشمیر اور گلگت کے لوگ ہیں ان کے تو اورڑی آپ کا پتہ چیلنجز ہیں ہمارے کشمیر میں انڈیا کے ساتھ سارا کچھ ایک ہیسٹری ہے اس سے بھی بچنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک نئی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے جو ہمارے کنٹرول میں نہ رہے ہیں موسیقی